تو کسی بھی غیر مسلم کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں قبول نہیں کروں وَوَفِ الْآخِرَةِ مِنَا دنیا میں صلح دے گا نُمَتْعُهُمْ قَلِيلًا دنیا میں ہم ان کو صلح دیں گے اس لئے کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَا الْخَاسِرِينَ آخرت میں ہم ان کو ناکام کر دیں گے وَخَسَارِ مِتْ دنیا میں اپنی نیکی کا کچھ صلح وہ پائیں گے قُلْ تَمَتْتَوُ خُدُ اللَّهِ بھی کہہ رہا ہے نفع اٹھالو میں دی رہا ہو لیکن موت کے بعد اُلَائِكَ الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم تو بہت اچھے کر رہی تھے حَبِتَتْ عَعْمَالَهُمْ لیکن ان کے عامال ضائع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی قیمت نہ لگائی یہ ایک قانون ہو دوسرا قانون جو دین پہ چلنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا اگر وہ پورے دین پر چل رہے ہیں تو پھر قرآن خوش قبری لیتا ہے اَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ تم سب سے بلندر ہوگے تم سب سے عزت والے ہوگے اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر یہ دین پر چلنے والے ہوں گے پورے پورے تو پھر کیا ہوگا لَفَتَحْنَا لَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کھول دے گا صرف دنیا میں اللہ کیا کرے گا اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اللہ نے قرآن میں وعدے کیے ہیں اگر تم پر کوئی دشمن چڑھ آتا ہے تو وَكَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ پھر میرے ذمہ ہے میں تمہاری مدد کروں اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کیا ہوگا پھر وَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئْتَكُمْ شَيْءَا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَلْ مُؤْمِنِينَ پھر سوری دنیا تم پر جڑھائی کر دے اور اللہ تمہارے ساتھ ہو تو پھر تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ کے محبوب کا فرمان ہے مسلم شریف کی روایت ہے ساری کتابوں میں ہے لَنْ يُغْلَبْ اِثْنَ عَاشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ بارہ ہزار اگر مسلمانوں کی تعداد ہو پوری دنیا میں صرف بارہ ہزار اور باقی ساری دنیا کا باطل ایک طرف ہو تو انہیں اس وجہ سے شکست نہ ہوگی کہ یہ تھوڑے تھے اس وجہ سے شکست نہیں ہوگی اگر بارہ ہزار کو شکست ہوئی ہے بارہ لاکھ کے مقابلے میں یا بارہ کروڑ کے مقابلے میں تو شکست کی وجہ اللہ تعالیٰ کا نبی فرما رہے کمی نہیں ہے شکست کی وجہ ان کا اللہ سے تعلق کا ٹوٹنا یا ان کے اندر گناہوں کا پایا جانا ورنہ بارہ ہزار مسلمان ساری دنیا کے لئے کافی ہیں لَنْ يُغْلَبْ اِثْنَ عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ بارہ ہزار پر کوئی غالب نہیں آسکتا وَأَنَّ اللَّهَ مَا ویسے تو ایک مسلمان ہو تو اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا جب اللہ ساتھ ہو اور سورا کفر اس کے سامنے ہوتا ہے اور حود علیہ السلام تو ایسی قوم کے سامنے آئے تھے جن کے قد اس پلر کو دگنا کرو تو تب جا کے ان کا قد بنتا تھا اتنے قد آور قوم تھی کہ تیس تیس چالیس چالیس ہاتھ یعنی کوئی ساٹھ ساٹھ فٹ ان کا قد بنتا تھا اور ان کے مقابلے میں اللہ نے لشر کی وجہ ایک بھیجا صرف حود وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ حُودَ ام نے عاد کی طرف حود کو بھیجا تو سیارے مل گئے لیکن حود علیہ السلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ایک ہی کافی ہوتا ہے لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے اسباب کی دنیا ہے تو یہاں بطور سبب یہ موجزات کا جہان نہیں نبیوں کا معاملہ اور ہوتا ہے اور امت کا معاملہ اور ہوتا ہے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نظام خصوصی چلتا ہے اور عام انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نظام عمومی چلتا ہے ہمیں مکڑی کے جالے سے اللہ نہیں شپائے گا کافر پہنچ گئے اور سامنے کھڑے ہوئے ہیں جب آپ ہجرت کی رات نکلے ستائیس سفر نبوت کے چودمے سال رات کو نکلے اور جا کر غار سور میں شپے تو کھوجی پاؤں کو دیکھتے 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 غار پر پہنچ گیا لوگوں کو لے کر کہ یہاں پاؤں کا نشان ہے لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ نے ایک بیل اٹھائی اس بیل میں مکڑیوں کو بھیجا مکڑیوں نے جالہ تن دیا اور ایک کبوتری نے انڈے دے دئیے جتنے میں جتنی دیر میں یہ لوگ پہنچے اتنی دیر میں یہ کام ہو چکا تھا اب آگے کھوجی کہنے لگا پاؤں کا نشان یہاں تک تو عبی بن خلف کہنے لگا یہ جالہ تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کہا ہے تو ہمیں کہاں لے کر آگیا اور دوسرا پھر آپ سامنے ہیں یہ نہیں کہ کوئی چھپے میں غار سور کوئی چڑھا مرن سیدھا ایسی چوڑا سا دہانہ ہے اور اس کے سامنے بٹھا وہ آدمی نظر آتا ہے یہ اللہ کا خصوصی نظام ہے یہ عام انسانوں کے ساتھ نہیں چلتا اس لئے اللہ کے نبی نے سبب کی دنیا کے لئے فرمایا کہ بارہ ہزار بارہ ہزار اگر مسلمان ہو تو انہیں کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتے اسکندریہ بڑا مضبوط شہر تھا مصر کا اس کو فتح ہونے میں دیر ہو گئی اور مسلمانوں کا لشکر تھا چار ہزار کا تو حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں بہت بڑا لشکر ہے اور میں چار ہزار کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اب میری مدد کے لئے فوج روانہ کرو تو عمر رضی اللہ عنہ نے چار ہزار اور بھیج دیئے چار ہزار اور ان چار ہزار کے ساتھ چار آدمی ہوں ایک زبیر بن عوام اور ایک مقداد بن اسود یہ مہاجرین میں سے اور عبادہ بن سامت اور مسلمہ بن مخلد یہ انصار میں سے دو مدینے کے دو مکہ کے ان چار کو ان کے ساتھ تو یہ چار ہزار جمع چار تو عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ میں تیرے مدد کے لئے چار ہزار آدمی بھیج رہا ہوں ان کے ساتھ چار آدمی اور ہیں ان میں ہر آدمی ایک ہزار کے برابر ہے ایک ہزار کے برابر ہے لہٰذا میں چار ہزار نہیں میں آٹھ ہزار تیری مدد کے لئے بھیج رہا ہوں اور تم پہلے سے چار ہزار ہو تو تم بارہ ہزار ہو گئے تو بارہ ہزار کو کمی کی وجہ سے کوئی شکست نہیں دے سکتا تم جب میرا یہ لشکر پہنچے تو تم سارے مسلمانوں کو آخرت کی ترغیب دو اور اللہ کا نام لے کر قدم بڑھاؤ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا دنیا جن کی فراصت کا لوحہ مانتی ہے کافر بھی اور وہ اتنے بڑے شہر پہ حملہ ہو رہا ہے اور وہ کیا تدویر اختیار کر رہے ہیں کہ چار ہزار جمع چار آدمی بھیج کر مطمئن بیٹھا حالا کہ وہ چالیس ہزار بھیج سکتے تھے عمر رضی اللہ نے اس وقت اس سطح پر تھے کہ چالیس ہزار بھیج سکتے تھے چار ہزار جمع چار چند صحابہ ایسے ہیں جن کو ایک ہزار کے برابر مانا جاتا تھا کہ جہاں وہ ایک کھڑا ہے وہ ایک ہزار کے برابر ہے قاقہ بن عمر تمیمی اور مقداد بن اسود اور رافع بن عمیرہ اور طلحہ بن خویلد اور عمر بن معدی قرب اور براہ بن مالک یہ وہ لوگ ہیں جہاں ایک کھڑا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا ایک ہزار کھڑا ہوا ہے تو یہ چار ہزار جمع چار وہاں پہنچے اور آٹھ ہزار کے ساتھ تو عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی کمان عبادہ بن سامت کے حوالے فرما دے عبادہ بن سامت کیسے شاہ سوار تھے وہ جنگل میں نکل کے تحجد پڑ رہے تھے جنگل میں جنگ کے دنوں میں تو تو مصریوں کی ایک ٹولی اوپر سے نا راؤنڈ لگاتی ہوئی آ رہی تھی بیس گھوڑ سوار بیس آدمی بیس تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عرب ستاہی نماز پڑ رہا ہے تو انہوں نے ایک دم حملہ کیا انہوں کی تلوار پاس تھے انہوں نے پیش پلٹ کے دیکھا بیس یہ اکیلے ہیں اور وہ گھوڑ سوار یہ پیدل انہوں نے تلوار اٹھائی اور بیس میں سے سولہ کو قتل کیا باقی چار بھاگے جب وہ بھاگے تو پھر اللہ اکبر پھر نماز شروع کر تو ان کے سر پہ انہوں نے امارت کا کا عمامہ باندھا کہ آج تو بسم اللہ کر تو عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ میں سے ہیں بدری صحابہ میں سے تو یہ جو چار آدمی بیئے تھے چاروں جنگ بدر کے شریک تھے تو بارہ ہزار نہیں تھے آٹھ ہزار جمع چار تھے اور اسکندریہ جو مصر کا سب سے بڑا شہر تھا طاقت ورس کی فوج تھی اللہ نے آٹھ ہزار کے ذریعے سے وہ زیر کروا دیا کہ بارہ ہزار کو شکست ہو گئی تو سمجھو کہ کمی کی وجہ سے نہیں کوئی اور ہے اب تو ایک عرب مسلمان ہیں ایک عرب مسلمان ہیں اور ذلت شائی ہوئی ہے اور اس سے عجب بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز اس وقت تیل ہے تیل کے ساتھ پیہ گھومتا ہے تیل کے ساتھ جہاز اڑتا ہے بام گرانے کے لئے اسے تیل چاہیے ساری دنیا کا ستر فیصد تیل اللہ نے مسلمانوں کی زمین کے نیچے رکھا ہوئے دنیا میں جتنا تیل ڈھونڈا جا چکا ہے اس کا ستر فیصد اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دے دیا ہے مسلمانوں کو دے دیا ہے ٹوٹل تیس فیصد ساری دنیا میں اور ستر فیصد مسلمانوں کی زمین میں اور پھر ذلت تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر ہم پورے مسلمان ہیں تو پھر اللہ کا قانون کیا ہے انتم الاعلون انکنتم مؤمنین تم سے اونچا کو جانی سکتا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین عزت صرف تمہیں ملے گی کافر کو ذلت ملے گی لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کی برکتوں کے میں دروازے کھول دوں گا اور تمہاری زمین کا ذرہ ذرہ وہ برکت بنے گا آسمان کا قطرہ قطرہ وہ برکت بنے گا تم پہ دشمن چڑھے گا تو کان حقا علینا نصر المؤمنین میرے ذمہ ہیں میں تمہاری مدد کروں میں خود آوں گا اِن تَسْتَفْتِحُو فَقَدْ جَاءُكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ اللہ اکبر واضح کر آج حق واضح ہوا کہ تم زلیل ہوئے اور بے ہتھیار بے سر و سامان وہ کامیاب ہوئے اب جاؤ اور اتن بس کر دو تو تمہارے لئے اچھی بات ہے اگر تم لوٹو گے تو میں لوٹوں گا اِن تَعُودُوا نَعُودُ اگر تم آو گے تو میں آوں گا تو پر اللہ کے ساتھ کون لڑے جب حرموزان تستر ایک جگہ تھی ایران کی کا ایک صوبہ تھا تستر وہ ایک سال کے بعد فتح ہوا تھا اس پر اتنی لمبی جنگ چلی کہ ایک سال ایک قلعہ ایک سال لے گئے تھا تو اس کے سردار حرموزان پکڑا گیا زندہ پکڑا گیا تو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اسے مدینے بھیجو جب وہ مدینے پہنچا تو عمر رضی اللہ نے پوچھا بھائی کیا حال ہے کہنے لگا کیا پوچھتے ہو جب ہمارا تمہارا مقابلہ تھا تو ہم تمہیں اپنے جوتے کی نوک پہ نہیں لکھتے تھے جب تم نے اللہ کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا تو اب اللہ سے کون لڑے یہ ایک مجوسی ایرانی سردار کی بات تھی جب اللہ کو سامنے کھڑا کر دیا تو اب اللہ سے کون لڑے پھر وہ ایمان لائے کلمہ پڑا حضرت عمر کے بڑے اچھے ساتھیوں میں وہ شمار ہوتے رہے رحمت اللہ علیہ تو اگر پورا دین ہے تو پھر اللہ یہ قانون بتا رہا ہے اگر ادھورہ دین ہے اگر ادھورہ دین ہے پھر کیا ہوگا پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے لیکن میں قرآن سے بھی بتاؤں گا کہ کیا ہوگا ہوگا تو وہی جو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ کا قرآن بھی اس کی طرف نشاندہ ہی کرتا ہے بتلاتا ہے کہ اگر تم ادھورے چلو گے پورے نہیں چلو گے تیتیس نمبر لے کر بھی تو آدمی پاس ہوتا ہے لیکن کوئی اس کو جاب دیتا ہے کوئی نوکری دیتا ہے کہا جی کون سے ڈیوین ہے کہا جی تھارڈ ڈیوین کہا جیتی چاہتے ہیں انہیں نکل جائے فس ڈیوین والے کو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی کتنے نمبر لیے تھے آپ نے کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا تو ہم تیتیس نمبر والے مسلمان ہیں تو اللہ سے ہم مانگتے ہیں سو نمبر والا معاملہ تو اب اللہ تعالیٰ کا قرآن بتاتا ہے کیا کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَضَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَضَابِ الْأَكْبَرَ لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ جب تم ادھورے چلو گے نا کبھی نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی کبھی روزہ رکھا کبھی چھوڑ دیا کبھی حلال کھایا کبھی حرام کھایا کبھی جھوٹ بولا کبھی سچ بولا کبھی سود پہ چلے کبھی حلال پہ چلے جب تم یہ سروں گڑھ بڑھ کر دو گے تو پھر میں کیا کروں گا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَضَابِ الْأَدْنَى میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا دونَ الْعَضَابِ الْأَكْبَرَ بڑا عذاب نہیں دوں گا بڑا عذاب کیا ہے قرآن کی دوسری آیت فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَضَابَ الْأَكْبَرَ يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَ جہنم جہنم کی آگ دوزخ کی آگ یہ بڑا عذاب ہے اور یہ خوفناک عذاب ہے اس سے توبہ توبہ اَوْهُ اِنَّهَا لَغَا بھڑکتی ہے نَزَّعَاتَ لِشَّوَا خَالْ کھینش دیتی ہے اُفْ 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 اللہ تعالیٰ کہا رہا میں چاہوں گا کہ تم دوزخ میں تمہیں دوزخ میں نہ ڈالوں یہیں صاف کروں یہیں صاف کروں پھر بھی گناہ رہ گئے تو پھر جہنم میں جائے گا پھر بھی اگر رہ گئے تو جہنم میں جائے گا جب کوئی آدمی فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ توبہ نہیں کرتا چھوڑے ہی جاتا ہے چھوڑی جاتا ہے تو اس کے نام کا ایک دروازہ جہنم میں کھول دیا جاتا ہے اسے اس دروازے میں صرف گزرنا پڑے گا چاہے ایمان پہ خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ کے نبی جب میراج پر گئے تو ایک جگہ دیکھا لوگ الٹے لٹکے ہوئے تو ان کو نیچے سے آگ جلا آ رہی ان کے پاؤں بندے ہوئے رسے سے اور ان کو نیچے آگ جلا آ رہی تو آپ نے پھریا یہ کون لوگ ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے تھے تو روزہ نہ رکھنا یہ تو مسلمان کے لئے کافر سے تو روزہ مطلوب نہیں ایک جگہ آپ نے دیکھا ایک آدمی لٹا ہوا ہے تو ایک فرشتے کا آدمی پتھر ہے بہت بڑا وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے اس کا سر قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے پتھر دور جا گرتا ہے وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے واپس آنا تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے وہ پھر اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے وہ پھر قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ وہ جو عشقی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا جو عشق پڑھے بغیر اللہ خون کروڑوں مسلمان ایک نماز بھی نہیں پڑھتے عشقی کیا بات ہے ایک بھی نہیں پڑھتے تو بڑا عذاب آگے کا ہے بہت خوفناک ہے بہت خوفناک جی تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے جو سے گمبت ہوتا ہے گمبت کی طرح بڑا پیٹ ہے اس پیٹ کے اندر سانپ گھسے ہیں اندر اور اس کو اندر سے ڈس رہیں ڈس رہیں اس کی چھیخ و پکار ہے تو آپ نے کہا یہ کون ہے کہ یہ سود کھانے والے تو بڑا عذاب آگے ہے زلزلہ دشمن کی چڑھائی دشمن کیا تم قتل دریاؤں کا سوک جانا بجلی کا ختم ہو جانا محبتوں کا اٹھ جانا برکتوں کا اٹھ جانا آپس کی لڑائیاں قتل و غارت بد امنی مہنگائی یہ ہے چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا دون العذاب الاکبر بڑا نہیں دوں گا لعلہم یرجعون شاید تم مسجدیں بھر دو اور تم توبہ کر لو اور تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور تم اللہ کو منالو اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر آ جاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں سزا دے کہ مجھے کیا خوشی ہوتی ہے تمہیں سزا دے کہ مجھے کیا خوشی ہوتی ہے تم انسان بنو جو کہتا ہوں کرو جس سے روکتا ہوں چھوڑو تو میں تمہیں عذاب دے دیکھیں مجھے کوئی خوشی نہیں ہے لیکن تم میرے من کے چلو میرے من کے آپ پانچ ہزار تنخواہ دے کر اگلے کی کھال اتار دیتے ذرا سا گڑڑ کر دے تو اس کی ماں بیٹی نہیں چھوڑتے اور اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک وجود دیتا ہے ایک سیل ساری دنیا مل کے نہیں بنا سکتا ایک سیل میں جو جہان کام کر رہا ہے ساری دنیا عاجز ہے اس ایک سیل کا صرف ایک سیل کا جہان سمجھنے سے دنیا کا انسان عاجز ہے اور کئی کھرب کئی کھرب سیلز جمع ہوتے ہیں تب اللہ ایک انسان بناتا ہے ہر سیل میں ایک کائنات ہے جس کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے تو اس کے بعد اس کا اتنا حق نہیں ہے کہ میری مان کے چل میری مان اتع اللہ و اتع الرسول اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو اپنی مرضی پہ نہ چل اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ ایک ہمارے ساتھ صدا کرتا ہے عبدی انت تُرید و انا اُرید و لا يكونو الا ما اُرید فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا اُرید كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرید وَإِلَّمْتُسَلِّمْ لِي فِيمَا اُرید اَتْعَبْتُكَ فِيمَا تُرید وَلَا يَكُونُوا اِلَّا ما اُرید اے میرے بندے ایک تیرا ارادہ ہے ایک تیرے رب کا ارادہ ہے جو تُو چاہتا ہے وہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا جو اللہ چاہتا ہے وہ تمہارے بغیر کر دیتا ہے تو ایک کام کرو یہ اس چند روزہ زندگی میں جو میں کہوں کرتے جاؤ یہ نہ دیکھو کہ نفع کیا ہے نقصان کیا ہے یہ دیکھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے بس تم یہ کرتے جاؤ تو کیا ہوگا کفیتو کفی ما تُرید جو تم چاہو گے میں کر دوں گا وَإِلَّمْتُسَلِّمْ لِي فِيمَا اُرید اگر تم نے یہ نہ کیا تو اَتْعَبْتُكَ فِيمَا تُرید وَلَا يَكُونُوا اِلَّا ما اُرید تو پھر میں تمہیں تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا تو یہ خوار کر دوں گا اور ہوگا وہ جو تیرا رب چاہتا ہے تو ادھورِ دین پر کیا ہوتا ہے ادھورِ دین پر ادھورِ دین پر اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے وَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنًا يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَان فَكَفْرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ جب تم دین پر چلتے ہو تو لکھتا ہے میں خوف دور کر دیتا ہوں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا میں خوف دور کرتا ہوں امن قائم کرتا ہوں بے برکتی دور کرتا ہوں برکتیں لے کر آتا ہوں اور جب تم بگڑتے ہو تو پھر میں کیا کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں کہ میں ساری برکتیں واپس لیتا ہوں فَا اور کیا کرتا ہوں پھر میں خوف تاری کرتا ہوں اور بھوک تاری کرتا ہوں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ جب تم میری مانتے ہو تو زمین آسمان تمہاری نوکری کرتے ہیں اور جب تم پھر ٹکراتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں برکتیں واپس لیتا ہوں اور بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتا ہوں دیکھو یہاں لباس کا ہے لباس ہے لباس سارے جسم پر ہوتا ہے خوف دل کی کیفیت کا نام ہے اور بھوک پیٹ کی کیفیت کا نام ہے صرف پیٹ میں بھوک ہوتی ہے اور سارا بدن بے قرار ہوتا ہے صرف دل میں خوف ہوتا ہے اور سارا بدن بے قرار ہوتا ہے اور اگر جسم کے ایک ایک رونگٹے میں بھوک پڑ جائے تو ایک ایک رونگٹے میں بھوک کو ڈال دی جائے اور ایک ایک رونگٹے میں اللہ تعالیٰ خوف ڈال دے تو پھر اس آدمی کا کیا حال ہوگا یا اس معاشرے کا کیا حال ہوگا جس کے رونے رونے میں خوف اور بھوک کو ڈال دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب کی نشاندہ ہی کر رہا ہے اپنی کتاب میں اپنے قرآن میں کہ جب تم نافرمانیاں کرتے ہو تو ظہر الفساد فی البر و البحر زمین آسمان میں بر خشکی اور تری میں کبھی سمندروں میں موجیں اٹھتی ہیں کبھی زمین کی برکتیں گم ہو جاتی ہیں کبھی زمین کپ کپاتی ہے کبھی پہاڑ لرز جاتے ہیں کبھی آسمان بے موسم بارشوں پہ اتراتا ہے کبھی ہوایں پاگل ہو جاتی ہیں کبھی محبتیں مٹ جاتی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے جب تم بے ماں کسبت اید ناس یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوتا ہے تمہارے اللہ کا ارادہ نہیں تمہارے اپنے ہاتھوں سے ہوتا ہے بِمَا کسبت اید ناس یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا فَاللَّگَرَا یہ تمہارے پوری سزا نہیں ہے چھوٹی سزا تھوڑی سزا تھوڑی سزا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو بھائیو مکمل دین ہے تو اللہ کا قانون اور ہے ادھورہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا قانون اور ہے کون بھی اللہ کا چلتا ہے زمین آسمان اللہ کی بادشاہی ہے حکم بھی میرے اللہ کا چلتا ہے یا کوئی پر نہیں مار سکتا دم نہیں مار سکتا ایک کتاب میں میں نے حدیث پڑھی اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سے فرمایا یاد رکھ تیرے بدن پہ جو مکھی بیٹھتی ہے نا وہ بھی تیرے رب کی اجازت سے بیٹھتی اوہ قرآن دیکھو مَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا پتے کو کہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر گر کے دکھا صرف حیصل آباد کے درختوں کے پتے گنو تو گنے نہ جائیں صرف پاکستان کے درختوں کے پتے گنو تو گنے نہ جائیں تو کل قائنات میں کتنے جنگل پھر سمندر کے جنگل جو پانی کے اندر درخت ہیں وہ زمین کے درختوں سے زیادہ ہیں اللہ نے اس پانی کے اندر بے شمار جنگل بنایا ہوا ہے تو اپنے اس کی شہنشائی دیکھو کیا کہتا ہے ایک پتہ بھی گرتا ہے تو تیرے رب کے عمر کے ساتھ ہے تیرا اللہ اسے جانتا ہے جاننے کا مطلب ہے کہ اس کے عمر سے گرتا ہے وَلَا حَبَّةَ قُوِي دَانَ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْمِ زمین کے اندھیروں میں وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ کوئی خوشکتر اِلَّا فِي کتاب مِن مُبِين ہر شئے تیرے رب کی کتاب میں ہے کتنی بڑی بادشاہی کا مالک ہو اور ہم بے وقوف لوگ اسی سے ٹکرانا شروع کر دیں تو ہم سے بڑا دیوانہ کون ہوگا جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا سبحان اللہ یہ مسلمان کہتا ہے سوت کے بغیر کام نہیں چلتا یہ مسلمان کے جب بول ہوں تو زمین آسمان کام پہنا تو کیا کرے اللہ نے کہا غور سے سنو جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت اور یہ سب تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ایک تاجر نے نا اچھا بڑا تاجر تھا وہ تین دن لگا ہے داڑی رہی لی چھوٹ چھوٹی سمجھے بڑی خوش ہوئی کچھ دن بعد ملکات ہو تو شیو کیا ہوگا میں نے کہا یہ کیا کیا کہنا تھا جو سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا تو میں نے شیو کرا دی میں نے کہا اللہ کے بندے کوئی داڑی کے وجہ سے جھوٹ حرام ہے جھوٹ تو کلمے کی وجہ سے حرام ہے اب تو تُو نے دو گناہ شروع کر دیا داڑی بھی مڑائی جھوٹ بھی بولا تو اب داڑی مڑانے سے جھوٹ حلال ہو گیا جھوٹ کا حرام ہونا داڑی کے ساتھ نہیں ہے جھوٹ کا حرام ہونا کلمے کے ساتھ کہ تُو کلمہ پڑھ کے جھوٹ تُو یہ کیوں کہتا ہے کہ داڑی رکھ کے جھوٹ بولو مجھے شرم آتی ہے تو یہ کہے کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولو مجھے شرم آتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولنا بے حیائی ہے کہ داڑی رکھنے کے بعد داڑی تو سکھوں نے بھی رکھتی ہوئی یہ میرے اللہ کے نبی کا عمر ہے حکم ہے یہ اور حکم ہے وہ اور حکم ہے ایک کی وجہ سے دوسرا چھوڑ دوں ایک کی وجہ سے دوسرا چھوڑ دوں یہ کہاں کی نادان ہی ہے تو اس کو بہت سمجھے میں اس نے پھر رکھ لی تو اب جب تاجر کہے جھوٹ کے بغیر قوم نہیں چلتا سوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی اور اللہ کہے لعنت اللہ علی الكذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت اور اللہ تعالی کہے فاغنو بحرب من اللہ ورسولہ یا سوٹ چھوڑ دو یا اللہ اس کا رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ ہماری تو جنگ امریکہ سے تھوڑی ہماری جنگ ہے یا ہندوستان سے تھوڑی ہماری جنگ ہے یا اسرائیل سے ہماری جنگ تو ہماری تو اللہ سے جنگ ہوئی پڑی اللہ ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے اصل تو مقابل میں اللہ آیا ہوا ہے اللہ اس کا رسول آیا ہوا ہے صرف اللہ اکیلا نہیں ہے یعنی ایسا اعلان اللہ نے کسی جگہ کیا ہی نہیں تو کتنی بے غیرتی ہے کفر دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے کفر دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے شرک اور کفر کہ شینشاہِ عاظم خلاقِ علیم کو نہ ماننا یا ماننا تو اس کا شریک ماننا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے نہیں کہا کہ میں تیرے خلاف لڑائی کروں گا ان کو دھنکیاں دیاں جہنم میں ڈالوں گا آگ میں ڈال دوں گا تبا کر دوں گا لیکن سود کھانے والا کونچ وقت کا نمازی بھی ہے تو لیکن تگار ہو جاتا تیری میری جنگ ہے اس نے میری نہیں میرا رسول بھی تیرے ساتھ جنگ کرے گا میں بھی کروں گا میرا رسول بھی کرے گا بڑا جگر ہے لوگوں کا جو اتنے بڑے اعلان کے بعد اتنے بڑے اعلان کے بعد کہیں جی سود کے بغیر تو پھر کام نہیں چلتا تو یہ جب دین ادھورہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ سارا میں آپ کو قرآن پاک سے بتا رہا ہوں ہائے ہائے میرے بھائیو میرے بھائیو اگر اللہ کے رسول کی ہمیں پشت پناہی نہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے دعا دو اس مدینے والک جو اتنا رویا ہے کوئی نبی اتنا نہیں رویا کہ اللہ کو جبریل بھیجنا پڑے گئے بس کر اتنا نہ رو کوئی نبی اتنا نہیں رویا ہے تو تمہارا نبی اتنا رویا ہے کہ ایک دفعہ نہیں سیکنڈ دفعہ جبریل آیا ہے یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے اتنا نہ رو اور اس کو چھوڑو قرآن کی گواہی سنو قرآن کی جو قیمت تک پڑھا جائے گا قیمت تک پڑھا جائے گا اور ہر گھر میں ہے حدیث پاک تو انہی کے گھر میں ہوگی جس کو تھوڑا حدیث کا علم ہے لیکن قرآن تو ہر پڑھ لکھے ان پڑھ کے گھر میں ہوتا ہے تو میرا اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے فَلَا تَغْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَات میرا نبی یہ انسانوں کے لئے اتنا نہ رو کے روتے روتے تو خود ختم ہو جائے یہ اگر ان کے آنسوں نہ ہوتے اور ان کی دعائیں نہ ہوتی اور ان کا رنہ دھونا نہ ہوتا تو اللہ ہم پر بھی ایسے ہی رندہ چلا تھا جیسے پہلی قوموں پر رندہ چلا کہ بندر بنا دو خنزیر بنا دو پتھروں سے دبا دو پانیوں سے بہادو ہواوں سے اڑا دو کر دیتا اللہ کی ہم سے کیا رشتے داری کیا تعلق اِنَّ اللَّهَ لَغْنِيُنَ عَنِ الْعَالَمِينَ لنگا میں سب سے بے نیاز سب سے غنی سب سے پہلا رسول نوح علیہ السلام اور پانچ بڑے رسولوں میں ایک نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانچ بڑے رسولوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول تین سو تیرہ رسول پھر تین سو تیرہ میں پانچ سب سے نمبر آلہ نمبر ان میں سب سے بڑے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اللہ تعالیٰ علیہ السلام اللہ نے کہہ دیا اِنِّي اَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اللہ اکبر اللہ اکبر نوح دوبارہ سفارش کی تو نبوت جا سکتی ہے اللہ اکبر حالانکہ اللہ نے لینی نہیں تھی لیکن اللہ نے اپنی بے نیازی دکھائی ہے کہ میں نے تو میں کہا تھا کافر کے لئے دعا نہ کرنا کافر کے لئے دعا نہ کرنا اور یہ کافر ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ فَلَا تَسْعَلْنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمِ اِنِّي اَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اس لیے تو نو علیہ السلام قیامت دید ہیں کہ میں نہیں آج سفارش کر سکتا میں نے اپنے بچے کے لئے دعا مانگی تھی اور نو علیہ السلام کوئی پتا نہیں تھا کہ یہ کافر ہے اگر پتا تھا تو کبھی نہ مانتے اس لیے انہوں نے کہا لَا تَكُن مِنَ الْكَافِرِينَ اگر پتا تھا تو کہتے لَا تَكُن مِنَ الْكَافِرِينَ انہیں پتا نہیں تھا وہ منافق تھا لَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ مَعَا اور مِن مَعَا کا مطلب تھا کہ تو تو مسلمان ہے تو کافروں کے ساتھ کیوں جا رہا ہے ان کو معلوم نہیں تو اس نے اپنا کفر چھپائے رکھا اگر معلوم ہوتا تو پھر کہتے لَا تَكُن مِنَ الْكَافِرِينَ کافروں میں سے مت ہو تلگانو دوبارہ بات نہیں کرنی ہے دوبارہ نہیں بات کرنی ہے تو اللہ تو اتنا بے نیاز ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے یہ تو اس شد محمد مصطفیٰ سے اللہ نے پیاری ایسا کیا ہے کہ اس کے طفیل ہم بھی نب گئے ہیں اور ہماری بھی ہماری بھی لوٹری نکل آئی کہ اللہ نے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا اور ان کی دعائیں بیش محائل ہو گئیں یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی کیا 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 آخر آخر ایک رات آتھ رو رہیں رو رہیں رو رہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ یہ آپ نے بات دوہرائی قرآن کی آیت پھر کہا یا اللہ عیسی علیہ السلام نے تُس سے کہا تھا ان تُعذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَإِنْ تَغْفَرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے میرے رب تو انہیں معاف کر دے تو مہربان ہے تو انہیں پکڑ لے تو تو رب ہے عذاب دینا تجھے حق ہے معاف کرنا بھی تیری رحمت ہے تیری مرضی ہے دونوں نبیوں نے کہا تیری مرضی یا اللہ یا اللہ نہ میں ابراہیم کی کہتا ہوں نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں میں تو اپنی کہتا ہوں یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی تیار کرتا موائز اسلامیہ کے ست سنت بہرون تبلیوہی مرضی اقتاری روح بھولتان چوبیس گھنٹے رابطے کیلئے زیرو تین سو ایک چھہتر ساٹھ تین سو اکتر پر رابطہ کرے شبی میں ابراہیم کی کہتا ہوں نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں میں تو اپنی کہتا ہوں یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت کو معاف کر دے یا اللہ میری امت کو معاف کر دے یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر دے اور اتنا روئے اتنا روئے کہ پھر جبریل کو آنا پڑا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں کہ جبریل مجھے میری امت رولا رہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغام بیجا سنردیق فی امتک میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا یہ دعائیں بیچ میں حائل ہیں ورنہ اللہ کو کیا پرواہ ہے ما خلقکم وَلَا بَعْثَكُمْ إِلَّا قَنَفْسٍ وَاحِدًا تم سب کو مار دوں ایسا جیسے میں نے ایک کو مارا تم سب کو اٹھا دوں ایسا جیسے میں نے ایک کو اٹھایا کیا حیثیت ہے کہ تنگ پروانے میں اور ہم میں کیا فرق اس شہنشاہ عظیم کے دربار میں سارا آسمان سجدوں سے بھرا پڑا ہے کیا پرواز اور اس سے وہ بڑا نہیں ہوا عرش بنانے سے بڑا نہیں وہ پہلے ہی بڑا ہے فرشتوں کے اور میرے سجدوں سے مسجود نہیں ہے وہ پہلے ہی مسجود ہے میرے اور فرشتوں کی بندگی سے معبود نہیں ہے وہ بغیر کسی عابد کے معبود ہے بغیر کسی ساجد کے مسجود ہے بغیر کسی مخلوق کے خالق ہے بغیر کسی مجبور کے جابر ہے بغیر کسی مقہور کے قاہر ہے بغیر کسی مملوک کے مالک ہے بغیر کسی منصور کے ناصر ہے بغیر کسی مرحوم کے راہم ہے کون اس کو سنا کو پہنچے کون اس کی تعریف کو پہنچے جب خود اس نے کہانی مقا دی کہ سمندر سیاہی بناو اور درختوں کو کلم بناو اور پھر سارے درختوں کے کلم پکڑ کے سمندروں کے کنارے بیٹھو اور ساری دنیا کے انسان جنات ملائکہ فرشت مقربین زمین پر اتارو سارے نبی رسول پیغمبر ساتھ بٹھاؤ اور میری تاریخ لکھو سمندر کی وسط کو سوچو تم سفر نہ کرو تم سوچ نہیں سکتے میرا ایک سفر ہوا ہے تبلیغ ایک سفر ہوا ہے میرا سمندر کا میں نے سمندر کی حیوت کو دیکھا ہے اور اس کے جلال کو دیکھا ہے اور میرا اللہ کہہ رہا ہے اس سارے کو سیاہی بناو اور پھر سارے جنگل کلم بناو پھر بیٹھو میری تاریخ لکھو ایک دن آئے گا لنفد البحا سمندر خوش کہوں گے قبل ان تنفد کلمات ربی تیرے رب کی تاریخ ختم نہیں ہو سکتی ولو جینا بمثلہی مددہ چاہے اتنے سمندر اور ڈال دوں پھر بھی نہیں ختم ہو سکتی کہاں لا محدود کہاں محمود محدود کہاں بے مثال کہاں لا مکان کہاں لا زمان کون اس کی نہ آنکھ دیکھے نہ تخیل پہنچے نہ تصور میں سمائے کون اس کی تعریف کر سکتا ہے یہ زمین آسمان اللہ کا ہے یا شین شاہی اللہ کی ہے اگر ہم اس کے حکموں سے ٹکرائیں گے وہ ہمیں ٹھوکروں میں ڈالے گا اگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں نہ ہوتے تو ہم پر بھی وہی ہوتا جو پہلوں کے ساتھ ہوا ان کے آنسو ان کا رونہ ان کی دعائیں ہیں جو نے اللہ کے نظام کو تبدیل کروا دیا کروا دیا کسی نبی کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا یہ واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے کہا میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا تو بھائیو یہ ادھور دین سے نکلنا پڑے گا یہ ادھور دین کو چھوڑنا پڑے گا پورے دین پہ آنا ہوگا اور پورا دین زندگی میں زندہ ہو تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ ہر ہر فرد میں پورا دین زندہ ہو جائے ہر مسلمان مرد عورت سر سے لے کر پاؤں تک اور چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک ہر فرد اور ہر طبقہ سو فی سد اللہ اس کے رسول کی شریعت کا پابند بن کے چلنے والا بنے یہ حکومت کا کام نہیں کہ شریعت نافذ کر دے حکومت زیادہ زیادہ حدود نافذ کر دے گی ہاں بھائی چور کا ہاتھ کٹو زانی کو اس کا سنگ سہار کرو نماز پہ دکانیں بند کروا دو اتنا ہی کر سکتی اس سے زیادہ کیا کرے سعودی حکومت نے کیا ہے وہ دکانوں کے شٹر گرا کے اندر بیٹھے ہوتے ابھی کہل یہ کہاں جی مجھے بتا رہا تھا کہ حرم کے سامنے حرم شریف بیت اللہ بیت اللہ کا میں وہاں پیشے مجھے جگہ ملی رش کی وجہ سے تو جب وہ آزان تکویر شروع ہوئی تو دکانداروں نے شٹر گرا کے اندر بیٹھے باہر نماز اور اندر بیٹھوں تو حکومت اتنا ہی کر سکتی اس سے آگے نہیں کر سکتی دین دل کی حکومت سے چلتا ہے اندر کی اندر جب دل اللہ کی طرف پھرتا ہے پھر رات کے اندھیروں میں کون اٹھاتا ہے خود لوگ اٹھے اٹھے راتوں کو سجدے کون کرواتا ہے راتوں کو کون رولاتا ہے وہ اندر کا دل ہوتا ہے جو اسے بستہ سے اٹھا دیتا ہے بی بی کے پہلو سے جدا کر دیتا ہے اور اللہ کے دربار میں جھوکا دیتا ہے اور کروڑوں کے نفعوں کو لا تو مار دیتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا سچ پہ چلوں گا کروڑوں کے سودے توڑ دیتا ہے کہ سود پہ نہیں ہوگا اللہ کے عمر پہ ہوگا یہ اندر کی دنیا اندر کا دل ہے جو یہ حکومت قائم کرتا ہے باہر سے نہیں ہو سکتا تو تبلیغ یہ محنت ہے کہ ہر مسلمان پورے دین پر چلنے والا بنیں پورے دین کے بغیر نجات نہیں پورے دین کے بغیر ہم سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے سیدھے جنت میں جانے کے لیے چار کام کرنے ضروری ہیں چار کام کے بغیر سیدھے جنت نہیں ملے گی مجھے قسم ہے زمانے کی ساری دنیا کے انسان ناقام ہوگی یہاں جو نا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک سمندر سے تشبیح دی ہے اور انسانیت کو ایک صفینے اور کشتی کے سوار لوگوں سے تشبیح دی ہے اور ان کو یوں صفینے کو ڈوبتے دکھایا ہے کہ کشتی ڈوب گئی اندر چلی گئی کوئی نہیں بچا والعاصر یہ آیت مجھے جبوتی میں سمجھ آئی جب کشتی ڈوبی کتنے سال ہو گئے پڑے ہوئے انیس سو اسی میں دورہ گیا تین سال پہلے جبوتی گیا تھا اجتماق تو ایک کشتی ہمارے ساتھیوں کا بڑا بڑا کشتی نہیں ہے پورا جہاز تھا وہ ڈوب گیا تو اس میں کوئی سوہ سو شہید ہوئے تو مجھے اس دن یہ آیت پوری طرح سمجھائی والعاصر ان الانسان لفی خسر اللہ قسم ہے زمانی کے اللہ کہتا ہے ساری کشتی ڈوب گئی انسانیت کی کشتی ڈوب گئی میں جب ہم پہنچے نا اجتماق کی جگہ تو پیشے سے فون آیا تو شیخ سالم امیر تھے وہ نے کہا کہ وہ میں ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کشتی تھی ہم آگے تھے وہ پیچھے تھے تو وہ اس میں وزن زیادہ ڈال دیا تھا وہ تجارتی تھی کشتی ہماری کشتیوں نے سپیشل کی تھی ہمیں آگے لے جانے کیلئے تو میرے ذہن میں اس ہرہ اس کا خاکہ تھا ہمارے ساتھ ہم یوں نکلے وہ پیچھے کھڑے ہیں ہم سے آدھا گھنٹہ بعد وہ روانہ ہوں اور ایک کلومیٹر بعد جا کر وہ ڈوب جاتے ہیں تو اس شیخ سالم نے کہا کشتی غرقت السفینتو کشتی ڈوب گئی تو بن سوچے میں نے کہا کوئی بچا ادھ میں کوئی بچا ابھی پتا کوئی ابھی پتا کوئی تو اس دل مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان اللہ فی خسر ناکامی کو سمندر دکھایا ہے اور انسانیت کو کشتی دکھایا ہے اور انسانیت کی کشتی کو ناکامی کے سمندر میں ڈوبتے دکھایا ہے کہ ساری فا سارا فیصلہ باد اور سورہ ہند سندھ ناکامی کے سمندر میں غرق ہو گیا اس خبر کے ساتھ فوراں بن سوچے استراری طور پر انسان خود سوال کرتا ہے کوئی بچا جیسے میں نے کہا تھا کوئی بچا کوئی بچا بھی سئی تو اللہ تعالی نے کہا ہاں بچ گئے کچھ بچ گئے جو چار کام کرنے والے تھے وہ بچ گئے باقی سارے چلے چار کام والے بچے ہیں باقی سب گئے کون اللہ الذین آمنو جو ایمان لائے وعمل الصالحات جو نے زندگی کو اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق ڈھال دیا وَتَوَاسَو بِالْحَق جو نے دعوت کا کام کیا حق کی دعوت دی اور صرف دعوت نہیں دی وَتَوَاسَو بِسَبْرَ بلکہ صبر کے ساتھ جمع رہے یہ چار جن کے پاس تھے نا ہوا کے مشکیزے وہ جب ہم چلے نا اندر سمندر میں وہ جب ہوتھی تو انہوں نے وہ لائف جیکٹس نکال لیں وہ جن میں ہوا بھرتے ہیں نا وہ انہوں نے نکال کے نا پہننا شروع کر لیں کہ اگر کچھ ہو جائے تو وہ لائف جیکٹس ہیں جس میں ہوا بھر لیتے ہیں تو وہ اوپر نیچے کوئی ہو بھی جائے تو وہ تہرتے رہتے ہیں پیچھے سے مدد آ جاتے ہیں نکال لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں چار لائف جیکٹ بتا رہا ہے کہ چار چار غبارے بھرو تب تہر سکو گے چار غبارے بھرنے پڑھیں گے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان سارے کافر ناکامی میں چلے گئے وَعَمِلُ السَّالِحَات اِن عَمَل بِ بَنَاؤ تو ایمان والے ناکامی میں چلے گئے وَتَوَاسَوْ بِالْحَق دعوت دو تو عمل والے ناکامی میں چلے گئے وَتَوَاسَوْ بِالصَبْر اور سبر بھی ہو تو سارے تبلیغ والے ناکامی میں چلے گئے لیکن یہاں ناکامی اور ہے پہلی ناکامی اور ہے پہلی ناکامی کیا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ ساری دنیا کے انسان جہنم کی سمندر میں غرف ہو گئے اور اللہ کی ناراضگی اور غیض و غضب کا شکار ہو کر جہنم کی آگ میں چلے گئے پہلی ناکامی یہ ہے کوئی بچا میرے مولا کہاں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان ایمان والے بچ گئے ایمان والے بچ گئے تو پہلے گئے دوزخ میں اور گئے ہمیشہ کے لئے ایمان والے بچ گئے وَآمِلُ الصَّالِحَات ایمان والے دوزخ میں نہیں جا رہا ہے اب اگلا مقام وَآمِلُ الصَّالِحَات ہاں ہاں ایمان والے بھی دوزخ میں جائیں گے جائیں گے کون جنہوں نے عمل نہ کیا جنہوں نے عمل نہ کیا جنہوں نے اچھے عمل نہ کیے جنہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق زندگی نہ گزاری تو پھر این میں اور کافر میں کیا فرق ہے وہ بھی تو ناکام اور یہ بھی ناکام کہنے ان میں فرق ہے یہ ایمان والے ہیں یہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ایک دن ایسا ہوگا کہ کافر مسلمانوں سے کہیں گے تمہارے ایمان نے تمہیں کیا نفع دیا تم بھی آگ میں ہم بھی آگ میں یہ کافر کہیں گے مسلمانوں سے تمہارے ایمان نے تمہیں کیا نفع دیا تم بھی آگ میں ہم بھی آگ میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا کلمہ پڑھا ہا اس کو جہنم سے نکال دی تو اس وقت سارے جہنم سے نکلیں گے جب وہ نکلیں گے تو پھر کافر کہیں گے رُبَ مَا يَبَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ چودمہ سے پڑا کہ ہائے کاش ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہوتا خالی کلمہ پڑھ لینا بشرت ہے کہ اس پہ موت آ جائے موت بھی اسی پہ آ جائے تو یہ اللہ اپنے قانون پر عمل کرے گا تو جہنم میں ڈالے گا اپنی رحمت کو دیکھے گا تو چاہے بے عمل ڈال دے جنت میں کون پوچھنے والے کفل میرے نبی نے فرمایا چند دن پہلے ترمزی کے سبق میں یہ حدیث آئی بنی اسرائیل کے ایک شخص تو اس کا نام تھا کفل ذل کفل نبی ہیں یہ کفل سوری جنگی اس کی شراب اور زنا میں تھی ہر رات نئی عورت اس کے پہلو میں تھی ایک رات ایک عورت وہ لے کر آیا ساٹھ دینار دے کر ساٹھ دینار آج کا چھے لاکھ روپیہ بنتا ہے چھے لاکھ ایک رات میں جو زنا پہ خرچ کر دے اس کو کتنا رسک ملا ہوگا تو جب وہ کمرے میں داخل ہوگا تو وہ لڑکی رونے لگی تو اس نے کہا کیوں روتی ہو اس نے کہا میں پیشاور نہیں ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے اور میں اپنی عزت کے لٹنے پہ رو رہی تو ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے کہا جا اللہ تجھے تیری عزت مبارک کرے اور تو میرے لئے دعا کر میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کسی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا وہ لڑکی گھر میں نہیں پہنچی تھی کہ پیچھے یہ مر گیا موت سر پہ کڑتی مر گیا تو چونکہ اس کی نافرمانی جگ جہان میں مشہور تھی تو کہیں یہ کوئی شاید اس کا جنازے نہ پڑے تو اللہ نے اس کے دروازے کے اوپر جب صبح لوگ اٹھے کسی کو نہیں خبر کہ کفل مر گیا صبح جب لوگ اٹھے تو اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل اللہ نے کفل کی بخشش کر دی ہاں شہنشاہ ہے تھانے دار نہیں ہے کریم کریم ہے رحیم رحیم لیکن اس کی رحمت کا مطلب غلط نہیں ہے ہم پل پل اس کی من کے چلیں گے پھر اس کی رحمت کی آس رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دروازے پہ لکھوا دیا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا تو یہ اس کی رحمت ہے میں قانون بتا رہا ہوں اگر کافر ہے کبھی آگ سے نہ نکلے گا کبھی نہیں ایمان والا ہے ایک دن آئے گا کہ یہ جہنم سے نکلے گا ایک دن آئے گا اب کتنے سال یہ اللہ جانتا ہے کتنے ہزار سال یہ اللہ جانتا ہے یہ اللہ کا علم ہے اسی کے پاس ہے تو عامل الصالحات کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے لیکن اس ناکامی کی تفصیل یہ ہے کہ یہ جائیں گے جہنم میں یہ ناکامی ہے ان کی ناکامی کہا ہے یہ سیدھے جنت میں نہیں گئے یہ جہنم براستہ جہنم جنت میں گئے ہیں وعمل الصالحات عمل الصالحات کی شرط لگنے سے ایمان کی ناکامی بتائی تیسری شرط وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ عمل تو کرتے رہے دعوت کا کام نہیں کیا اس امت کا طرح امتیازی دعوت ہے وَجْتَبَاكُمْ ہم نے تمہیں چُنَا وَكَذَلِكَ جَعَالْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطَا ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا وسط کا ترجمہ ساری تفسیروں میں ہے اعتدال والی درمیان والی امتِ وسط اعتدال والی امت جبوتی میں اس کا ایک ترجمہ اور کرتا تھا مجھے ایک ترجمہ اس کا اور سمجھ میں آیا تبلیغ کی وجہ سے تبلیغ کی مناسبت سے وَكَذَلِكَ جَعَالْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطَا وسط کا ایک مطلب ہوتا ہے وسط درمیان اور ایک مطلب ہوتا ہے واسط واسط ایک ہی لفظ ہے مطلب دو ہیں ساری تفسیروں میں اس کا مطلب ہے ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا تو تم اعتدال والے ہو تم میں غلوب نہیں ہے کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے وہ ہمارے دین میں سخت احکام نہیں ہیں وہ سہولتیں اللہ نے رکھی ہیں تو ہم یہ امت ہیں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ ہم نے تمہیں بنایا امتِ وَسَطَا عربی کے لحاظ سے یہ مطلب ٹھیک ہے اس پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا اعتراض نہیں ہو سکتا ہم نے تمہیں بنایا ہے امتِ وَسَطَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطَا اے میرے محبوب کے امت میں نے تمہیں امتِ وَسَطَا بنایا وَسَطَا کیا مطلب پہلے جیسے اللہ اور بندوں کے درمیان نبی واسطہ بنتا تھا ورنہ بندے کیا جانے اللہ کون ہے پھر آخر میں میرا نبی واسطہ بنا پوری انسانیت اور اللہ کے درمیان اب اس کے بعد تم واسطہ ہو لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کے لئے تم بیش میں ہو محمدِ مصطفیٰ اور انسانیت اور امت اور اللہ یہ ایک چین بنتی ہے تو محمدِ مصطفیٰ میرے اور تمہارے درمیان واسطہ ہیں اور تم آگے انسانیت کے لئے تم واسطہ ہو یہ میں میں نے اس کو اترزمائی کیا تو ایک عرب علم بیٹھے تھے بڑے شاعر بھی بڑے عالم میرے پاس آگئے کہنے یہ تو بڑے جرت کا کام ہے تم قرآن میں یہ مطلب بیان کرتے ہو میں نے کہا یہ بتاؤ عربی معنی کے لحاظ سے غلط ہے کہ لئے نہیں عربی معنی کے لحاظ سے تو غلط نہیں ہے لیکن کچھ سے نے کہا ہو تو پھر دل ٹھو گئی یہ قرآن ہے یہ کوئی لغت کی کتاب تو نہیں ہے میں نے کہا اچھا انشاءاللہ میں دیکھوں گا پہم باکستان آیا تو جو پرانی تفسیر ہے سب سے پرانی تفسیر قدیم وہ ہے تفسیر طبری جو سب سے پہلی تفسیر لکھی گئی وہ طبری ہے تو اور تفسیروں میں تو یہ مطلب تھا نہیں میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا شروع کہ اس میں مجھے نہیں ملا تو میرا دل نہیں اللہ کے فضل سے جو وہ بحث ختم ہو رہی تھی تو وہاں مجھے اس کا مطلب وہ ملا جو میں بیان کر رہا تھا وَقَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَةَ کہ ہم نے تمہیں واسطہ بنایا ہے میں نے اسی وقت فون اٹھایا ان کا شیخ فوزی وجد دیکھو میں نے دیکھ لیا ہے تفسیر طبری میں صفحہ فلام پر یہ لکھا ہے کہنے کا بہانین لگ آپ کو مبارک ہو تو اللہ نے اس امت کو امتِ واسطہ بنایا واسطہ ہم واسطہ ہیں جیسے تمہارے یہ دلال نہیں ہوتے تمہارے سعودہ نہیں کرواتے تو ہم بھی اللہ اس کے رسول کی جنت کا سعودہ کرواتے ہیں جاؤ بھئی جنت کا سعودہ کر لائے تو اس کا صلح اللہ تمہیں دے گا دلالوں کے دکان تو کونی ہوتے ہیں خود ادھر 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 سے یہی کام کرتے ہیں کوئی انہوں کی دکان نہیں کوئی ان کا دفتر نہیں ہے تو ہم بھی اسی طرح چلتے پھرنے والی امت ہیں کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ سعودہ بڑا زبردست ہے اس سے قیمتی سعودہ ہو تو ہمیں دکھا دو کوئی کائنات میں اس سے عالی سعودہ کوئی بیشنے والا ہوتا ہمیں دکھا اور پارٹی ایسی ہے جو کبھی پھرتی نہیں تم تو پھر تو گرتو نا سارے جتھے نفعے کے اتھائیں پیرتے لگ گیا اتھائیں پیرتے لگ گیا اور اللہ کہتا ہے میں پھروں نا میرا رسول پھرے جنت کا سعودہ کرو تو ہم تو وہ لوگ ہیں امت وسط لہذا اللہ نے ہمیں کہا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ یہ قام پہلی امتوں کے زمینی تھا ہمارے زمین امر بالمعروف نہیں یہ ہر امت میں تھا دعوت الاللہ کہ غیروں کو بھی کہو کلمہ پڑو یہ کسی امت کے زمین نہیں تھا چونکہ ہر قوم قبیلے میں نبی ہوتا تھا تو ضروری نہیں کہ فیصلہ باد میں رہنے والے لہور والوں کی معنی فیصلہ باد میں نبی الگ ہے تو کیا ضرورت ہے ان کو وہاں جانے کی جالی نوس مصر میں تھا عیسی علیہ السلام فلسطین میں تھے تو جالی نوس حکیم نام سنا جوارش جالی نوس جس میں بنائی تھا تو اس سے کسی نے کہا فلسطین میں ایک طبیب آیا ہے جو مرد زندہ کرتا ہے انہوں نے کہا وہ طبیب نہیں ہو سکتا وہ نبی ہوگا نبی ہوگا لیکن جالی نوس پہ عیسی علیہ السلام پہ ایمان لانا فرض نہیں تھا اگر اس کے پاس توحید ہے تو وہ جنتی ہے چونکہ عیسی علیہ السلام بن اسرائیل کے نبی تھے ہمارا نبی جب آیا تو کہا تبارک اللذی نزل الفرخان علی عبدہ لیکون لیلعالمین نظیرا کہہ دو کہ میں سارے عالم کا اکیلا رسول اب اور کوئی نہیں آئے گا جب اور کوئی نہیں آئے گا تو پھر میرا نبی آج بھی زندہ ہوتا ہم بھی صحابی بنتے انہوں نے اسلام جتنی عمر تو لیا تھے سارے چودہ سار سال ہوتی تو ہم سارے صحابی بن جاتے تو اللہ تعالی نے صرف ترے سٹھ سال چار دن میں واپس اور یہ ترے سٹھ سال چار دن یہ چاند کے لحاظ ہے انگریزی لحاظ ہے آپ کے عمر ایک آسٹھ سال پچاس دن بنتی ایک آسٹھ سال ایک مہینہ بیس دن ٹوٹل اتنی تھوڑی عمر اتنا بڑا زمانہ اتنی بڑی انسانیت تو تم صرف اپنی بندگی کرنے نہیں آئے تمہیں پیغام حب کو لے کر اوروں کے پاس بھی جانا ہے اگر تم یہ کام نہیں کروگے تو تم بھی ناکام ہو وَتَوَاسَوْ بِالْحَقَّ عَمِلُ الصَّالِحَاتُ وَالِهِ نَاکَامِ اب یہ ناکامی کیا ہے یہ ناکامی جہنم نہیں یہ ناکامی ہے جنت کے درجات کی کمی کہ تم وہ جنت نہیں لے سکتے جو یہ پائیں گے جو دعوت الاللہ والے جو تبلیغ کا کام کرنے والے جو اپنے جان مال کو لے کر لوگوں کے دروازوں پہ دستک دینے والے جس جنت کو پائیں گے تم وہ جنت نہیں پاسکتے تو یہ ناکامی اب درجات کی کمی کی ناکامی ہے جیسے کسی کو ڈوین لوس کر جائے تو کتنا اسے افسد ہائے ہائے ایک نمبر سے رہ گیا میری ڈوین لوس ہو گئی اور پھر چوتھے شرط آگئی وَتَوَاسَوْ بِالصَّابْرَ تو تبلیغ والے بھی ناکامی میں چلے گئے وَتَوَاسَوْ بِالصَّابْرَ تبلیغ والے بھی ناکامی اب یہ ناکامی کیا ہے ہر جگہ ناکامی کا مفہوم الگ الگ ہے وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرَ یہاں ناکامی ہے ہمیشہ کی دوزخ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہاں ناکامی ہے سیدھے جنت میں نہیں بواسطہ جہنم جنت وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ یہاں ناکامی ہے درجات کی کمی درجات کی جنت میں تو جائیں گے درجے کم ہوں گے وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرَ یہاں ناکامی کا مفہوم کیا ہے یہاں ناکامی کا مفہوم ہے بیس ٹیمیں بیس تیس ٹیمیں مقابلے میں آتی ہیں اور وہ میش کھلتی ہیں کرکٹ ہے فٹبال ہے ہاکی ہے کھلتے 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 دو ٹیمیں بچ جاتی ہیں دو وہ دونوں ہم پلہ ہوتی ہیں دونوں انیس بیس کا فرق ہوتا ہے آگے تقدیر لڑتی ہے تدبیر عام طور پر کم ہوتی ہے عام طور پر چونکہ دونوں ہم پلہ ہوتی ہیں ہم پلہ تو یہ جو دو ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں ہارے کی سر سے لے کر پاؤں تک فریاد ہوتی ہے کہ ٹروفی ہم لے جائیں نمبر ون ہم کہلائیں اب جب وہ ایک ہارتا ہے تو وہ کبھی یہ خوش ہی نہیں مناتا کہ میں سیکنڈ آیا ہوں وہ روتا ہوا باہر نکلتا کہ ہم ہار گئے حالانکہ وہ تو نمبر دو پر تو ہیں نا ان کو یہ مبارک تو ہے کہ انہوں نے ٹروفی تو نہیں جیتی لیکن دو نمبر پر تو آئے نمبر دو پر تو ہیں لیکن نہ ان کے عوام خوش ہوتے ہیں نہ وہ ٹیم خوش ہوتی وہ بھی روتے پھر روتے ہیں ان کے عوام بھی رو رہے ہوتے ہیں ہماری ٹیم ہار گئے حالانکہ اسی کا دوسرا رخ دیکھو تو بھئی تم یہ تو دیکھو کہ انہوں نے بیس ٹیموں کو پار کیا اور دوسرے نمبر پر پہنچے ہیں یہ شعباش تو انہیں دو لیکن انہوں نے یہ شعباش دینے کے لیے نہ قوم تیار ہوتی ہے نہ وہ شعباش لیں گے لیکن یہ خود تیار ہوتے ہیں کہ ہم ہار گئے یہ جو چوتھی شرط ہے یہ یہ ناکامی ہے کہ نمبر ایک پر یہ ہار جائیں گے یہ پہلے نمبر پر نہیں آ سکتے صبر کی شرط اگر مٹ گئی تو یہ پوٹ وکٹری سٹینڈ یہاں یہاں نہیں آ سکتا تو یہ چار باتیں ہیں دنیا اور آخرت میں مکمل کامیاب ہونے کے لیے یہ تبلیغ کا کام ان چاروں کا جامع کام ہے جامع کام ہے ایمان بھی سیکھ رہے ہیں عمل بھی سیکھ رہے ہیں دعوت بھی دے رہے ہیں صبر بھی سیکھ رہے ہیں اگرچہ چوتھی شرط ابھی بہت کم ہے بہت کم ہے چونکہ چوتھی شرط کا تعلق ہے اچھے اخلاق کے ساتھ اور ابھی اچھے اخلاق والا چپٹر کھلا ہی نہیں جو کھلا ہے تو کسی نے پڑھا ہی نہیں پڑھا ہے تو کسی نے عمل ہی نہیں کیا ہے عمل کیا ہے تو کرنے والے اتنے تھوڑے ہیں کہ اس کو آٹے میں نمک بھی نہیں میں کہہ سکتا میں اپنے مدرسے میں بچوں کو جو اخلاقیات کے ابواب ہیں میں خود پڑھاتا ہوں کہ میں نے کہا تو دیکھو تم رفع جدین کرو پھر بھی جنت میں جاؤ گے اب امام شافی کے کروڑوں ماننے والے سب رفع جدین بھی کر رہے ہیں آمین بھی کہہ رہے ہیں سورت فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے کروڑوں ماننے والے رفع جدین نہیں کر رہے ہیں سورت فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں آمین اوچی نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے فضل سے یہ بھی جنت میں جائیں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے لیکن اگر تمہارے اخلاق بگڑ گئے تو تم کسی حال میں بھی جنت میں نہیں جا سکتے اور اخلاق اسلام کا آخری سبق اخلاق اسلام کا آخری سبق ہے میرے نبی نے کہا میرے نبی سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ تو آپ نے کہا تو اپنے اخلاق اچھے کر تیرا ایمان مکمل ہو جائے پھر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے تو آپ نے کہا اچھے اخلاق تو بھائی یہ چاروں باتیں اللہ کے فضل سے ہو رہی ہیں اور وجود میں آ رہی ہیں آپ سے گزارش ہے آپ بھی نیت کرو ارادے کرو خوصلے کرو اور حمد کر کے نکلو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سارے عالم میں ایک آواز اٹھائی اور یہاں سے وہ آواز لگی ہے تو ہم اس کے قدردان بنیں تو بولو بتاؤ بھائی جن کے چار میں لگ چکے ہیں وہ تو بھائی مکردان موائز اسلامیہ کیسر سنٹر بحرون تبلیغ